بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سمیت کرتی ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیارے سے ہوں گے میں ہوں نیسان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسان لف ککنگ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل گرمی جو ہے بہت زیادہ روج پہ ہو چکی ہے تو آج کل ہمارا دل کرتا ہے کچھ تھنڈا اور میٹھا کھانے کو تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں ایک املی البخارے کا شربت کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت ہی مفید ہے اور اس کو آپ پینے سے اس کو بہ ہوتی تھنڈک محسوس کریں گے تو اس کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے آلو بخارہ اور املی اس کو آپ لوگوں نے بھگو کے رکھ دینا ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ املی آلو بخارے کا شربت بنائیں تو اس کو ایک مٹی کے برطن میں ہی بھگو کے رکھیں اچھا تو اس کو آپ لوگ اوور نائٹ بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ صبح نماز کے ٹائم پر اٹھ کے اس کو نماز داکن ایک بار بنا کے پینے گے تو آپ لوگ کو بہت ہی ریفریش سا مطلب ف دکھاؤں گے ویسے ہی اگر آپ لوگ اس کو اوور نائٹ بھی گو کے ویسے سیمپل بلینڈر میں ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ لوگ اس کو پکا کر بنائیں گے تو یہ بہت اس کا ٹیسٹ ہے ڈیفرنٹس آئے گا یہاں پر آپ لوگوں نے صرف ایک دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چھان لینا ہے تاکہ اس کا جو سارا ٹیسٹ ہے وہ پانی کے اندر آ جائے بہت سارے لوگ اس کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں تو یہاں ہم لوگ اس کے اندر کچھ سوڑے سے سپائسی شامل کریں گے اس میں جائے گا یہ ہاف چمچ نمچ ہاف چمچ اس میں جائے گا جی سونف کا پاورڈر ہاف چمچ اس میں جائے گا زیرا پاورڈر ہاف چمچ اس میں جائے گا کالی میرج تھوڑا سا جائے گا اس میں کالا نمک اور آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ بہت سمپل سے ہیں اس کے جو ٹیسٹ ہے جو فلیور ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت سارے لوگ صرف سمپل نمک اور چینی اور کالا ن ایک مکھی ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ زیرا پاورڈر اور سوف کا پاورڈر بھی ڈالیں گے نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا بنے گا یہاں پر مزید آپ لوگوں نے اس کو ایک دو منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ جو ہم لوگوں نے سارے سپائسی دال لے ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بار آپ لوگوں نے اس کو چھان لینا ہے اور جب آپ لوگوں نے اس کو اوبر نائٹ بھگو کے رکھنا ہے تو د دوبارہ جب آپ لوگوں نے صبح اٹھ کے اس کو اگر آپ لوگ بلینڈر میں ڈال کے بنائیں یا اس طرح پکا کر بنائیں گے نا تو اس کا جو امیلی اور آل بخارے کا جو بولتی ہیں وہ سارا گدہ سا علیدہ ہو جائے گا اور اس کی گھٹلی بالکل علیدہ ہو جائے گا اور آپ لوگ اس کو آسانی سے علیدہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے اس کو پکا کر بنائے تو پھر آپ لوگوں نے ڈرائک اس کو چھان لینا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو چاہیے ایک عدد برطن باول لے لیں اس کے اندر آپ لوگوں نے چھانی رکھنی ہے اور اس کو آپ لوگوں نے چھان لینا ہے اچھا تو یہاں برجی میں ویڈیو بنانے کے لئے میں نے فوراں اس کو گرم کو ہی چھان لیا تھا لیکن آپ لوگ اس کو پہلے تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد اس کو اچھے سے چھان لیں چھاننے کے بعد آپ لوگ اس کو تھنڈی برف ڈال کے اس کو پیش کریں تو آپ لوگ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتے ہیں کہانے لیوں میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکراب کرنا مات بولا کریں ایسے ہی میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے مزے کی ریس بھی لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو لیجئے ہمارا مزے دار سا املی یالو بخاری کا شربت بن گیا اس کو آپ تھنڈا کر کے گھر والوں کو دیں تو ان کو یہ بہت ہی پسند آئ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں جا رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ